جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام میں ہوں عدیل احسان اور آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پرتگال آنا چاہتے ہیں تو پرتگال کون سے مہینے میں آپ آئیں تو کام ملنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ ہمارے گروپ پاکستانیز ان پرتگال کا وزٹ کریں اور وہاں پر آج سے کوئی مہینہ دو مہینے پہلے کی آپ پوست دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ لوگ یہ شکوا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم پرتگال میں دو ماہ سے موجود ہیں یا چار ماہ سے موجود ہیں اور ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی جوب نہیں ہے ہم ہر جگہ گئے ہیں لیکن ہمیں کام نہیں مل رہا اور ہم یہاں پہ آکے اپنی جیب سے ایکسپینسز سپینڈ کر رہے ہیں سارے تو ہم شدید مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں اور اب ہماری بس ہو گئی ہے تو دیکھیں پرتگال جو ہے یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور پرتگال میں ٹورسٹ کہاں سے آتے ہیں ان تمام ٹھنڈے ممالک سے آتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے جن میں یوکے ہے جن میں سکینڈینیوین کنٹریز ہیں اس کے علاوہ جرمنی اور فرانس تو یہ ان ممالک کے اکثر جو ٹورسٹ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ان گرم ممالک کا رخ کرتے ہیں جن میں گریس جن میں اٹلی جن میں سپین اور پرتگال ہے اگر آپ صرف پرتگال کے الگارو ریجن کی بات کریں تو صرف یہاں پر ہی گرمیوں میں مور دین ون ملین ٹورسٹ ہر سال آتے ہیں تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرتگال کا رخ کیوں کیا جاتا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر اکتوبر کے انڈ پہ نومبر کے انڈ پہ دسمبر میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس تعداد میں ٹورسٹ نہیں نظر آئیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ونٹر سیزن ہوتا ہے یہاں پہ بارشیں بغیرہ شروع ہو جاتی ہیں تو یوکی کے بارشوں کے ستائے ہوئے یا جرمنی کے بارشوں کے ستائے ہوئے لوگ آپ خود ہی سوچیں وہ پرتگال میں کیا کرنے آئیں گے تو اگر آپ پرتگال میں آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مارچ کی انڈ میں اپریل کے سٹارڈ میں یا اپریل کے انڈ تک یہاں پر پہنچ جائیں اگر آپ صرف اور صرف یہاں پر جوب کر کے سروائیو کرنے کا پلان کر رہے ہیں لیکن اگر آپ سفیشنٹ انکم رکھتے ہیں یا کوئی بزنس کا رادہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کسی بھی اور مہینے میں بھی آپ آ کر اپنے کیریئر کا سٹارڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان لوگوں کو بھی یہی ریکمنٹ کروں گا کہ یہاں پر آنے کے لیے اپنی ٹائمنگ کا خاص خیار رکھئے ورنہ آپ شدید مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بھی ان تمام فیملیز کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ اگر آپ پرتگال آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے اویلیبل فانڈز ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آنے والے ٹائم میں کسی قسم کا فائنینشل جو ہے وہ کرائسز کا شکار نہیں ہوں گے تو تب ہی آپ فیملیز سمیت آئیں ورنہ کوشش یہ کریں کہ گھر کے سربراہ کو جو ہے جس نے بھی آ کے یہاں پہ چاہے وہ جوب کر دیا یا بزنس کرنا ہے تو پہلے وہ خود آئے وہ خود اپنے آپ کو پہلے اسٹیبلش کرے اور اس کے بعد جو اس کی باقی فیملی ہے وہ اس کو آ کر جوائن کرے اگر تو آپ کے پاس اتنے فانڈز ہوں گے کہ آپ بغیر جوب کے یا شروع میں کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اور اس کے چلنے کے جو چانسی زائر ہے کوئی بھی نیا کام کریں گے تو یہ ویری اوویس ہے کہ شروع میں کوئی بھی آپ کو سرپرائز بھی مل سکتا اگر آپ بہت زیادہ لکی ہوں تو ہو سکتا آپ فوری طور پر کلک کر جائیں اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی درست سمت کی طرف جانے شروع ہو جائیں لیکن ان سب لوگوں کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ موضوع جو ہے وہ مہینے کا انتخاب کریں جو کہ میرے حساب سے اپریل کا انڈ میکسیمم آپ کوشش کریں کہ اپریل کے انڈ پر آ جائیں اس کے بعد جو ہے پھر آپ فوری طور پر کوشش کریں کہ آپ جوب دونڈیں اور اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کا ٹیکس پے کرے گا آپ کو اپنی جیب سے ٹیکس نہیں برنا پڑے گا جو کہ بالکل ایلیگل کام ہے آپ کو کسی سے دو نمبر جیسے میں کہتا ہوتا ہوں یہ کنٹریکٹ والے کام اور اس طرح کی اے بی سی جو بھی آپ زگزگ کرتے ہیں میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ صحیح جگہ پہ جوب کریں گے آپ کے ٹیکسیس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کا امپلائر کرے گا آپ کو جیب سے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا اور انڈ پہ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ ایک جیب میں کارڈ ہوگا دوسری جیب میں آپ کے کام کے آپ کی محنت کے پیسے جو ہیں وہ ہوں گے اور آپ کا یہ جو سارا پروسیس ہے اپنی جیب سے کچھ سپنڈ کیے بغیر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر پرتگال میں آنے والا ہر شخص یہ خواب لے کے آتا ہے کہ اس کے پاس ریزلٹ کارڈ ہو پھر اس کے پاس نیشناللٹی ہو نہ صرف اس کے پاس بلکہ اس کی تمام فیملی کے پاس بھی نیشناللٹی ہو تو یہ جناب آج کی ویڈیو ان سب نئے آنے والوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ جی اگر ہم پرتگال میں آئیں تو کیا ہمیں جو ہے یہ جوب مل جائے گی لیکن ساتھ میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو بھی میں معلومات دے رہا ہوں یہ لازمی نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہو ہر انسان کی اپنی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے آکے آف سیزن میں بھی کام کیا ہے اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سیزن میں بھی بچارے کچھ نہ کر سکے یہ سب آپ کی قسمت پہ آپ کی محنت پہ آپ کے سکل پر ڈپینڈ کرتا ہے سکلڈ لوگ جو ہیں پروفیشنل جو لوگ ہیں انہیں دیکھیں وہ تو بارہ مہینے جب چاہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں جو لوگ فری لینسی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائمنگ کی اس طرح سے کوئی قید نہیں ہے وہ جب چاہیں وہ کیریئر اپنا پہلے دن سے آگے یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ یہ قانون کے حساب سے پرتگال کے قانون کے حساب سے اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ بھی نہیں ہے تو آپ چاہیں تو بزنس کریں چاہے تو جوب کریں اور چاہے آپ خود کی سروسیز فری لانسی وغیرہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں فروم ڈے ون جس دن سے آپ پرتگال میں آئے ہیں تو یہ جناب آج کی انفرمیشن تھی آپ سب کے لیے ان سب کے لیے جو پرتگال میں ابھی آنے کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں یہاں پہ آ کے اپنی جوب میں انہیں کیا ہلپ مل سکتی ہے تو آپ سب اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ